مرحبا کرم ایسا کرے تجھ پی جہاں میں تجھ پی جہاں میں اے دعوت اسلام تیلو بمشیروں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین حبا بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ میٹے میٹے اسلام بھئیوں اور مدنی چینے کے ناظرین آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں سب سے پہلے دعوت اسلامی کے مدنی خبروں کا خلاصہ شیخ طریقہ تمیر آلی سلام دامات باراکات مولی آلیہ نے انت و بھری ایک سو پچیس صفحات پر مشتمل کتاب کے منظر عام پر بارک بات پیش کی فیدان مدینہ میں مدنی مقالمے کا سلسلہ جس میں نبیران شورا کی شرکت اروپ نے شورا کی ایک اسلامی بھائی کے سہزادے کے انتقال پر تازیت حیدر آباد پلس ٹریننگ سینٹر میں سننو روبر ایڈید مقا سلسلہ جس میں افسران کی بھی شرکت باول اسلام سے میں حیدر آباد میں سیاسی شخصیت کی ریاجگاہ پر مدنی حلقے کا سلسلہ فیدان مدینہ ممبئی میں ہند کے ممتاز عالم دین کی تشریف آوری اور اب دعوت اسلامی کے مدنی قوانوں کی تفصیل شیخ طریقہ امیر آل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادرز عزوی دامت باراکات ملعالیہ نے بیرون ملک سے ایمیل کے ذریعے اپنے ایک پیغام میں ارشاد فرمایا کہ جمعہ رات بارہ ربیل غوظ چودہ سو باتیس انہیجری کو عالمی ملعی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ راہ سنت و بری ایجید ایمان و مدنی چینل پر سنت و بری ایک سو پچیس صفحات پر مشتمل کتاب اچھے برے عمل کے منظر عام پر آنے کی خبر فرحت اثنان دن کو خوش کیا اس مبارک کتاب کی شاہد پر انہوں نے دعوت اسلامی کے مجلس المدینہ العلمیہ اور مجلس مکتبت المدینہ کو جاروی شریف کی نسبت سے جارہ بار مبارک بار پیش کی اور تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے فرمایا کہ وہ اس پیاری پیاری کتاب کو مکتبت المدینہ سے حدیعتاً حاصل کر کے یا ویب سائٹ www.dawetislami.net پر ضرور پڑھیں میں اس حسب توفیق تعداد میں خرید فرما کر جاروی علیہ وآس آدم رحمت اللہ تعالیٰ نے کے حسان سواب کے لیے اس کا لنگر رسائل کریں یعنی تقسیم فرمائیں مزید انہوں نے مجران شورہ سے فرمایا کہ وہ میری یعنی امیر اہل سنت کی جانب سے مذکورہ کتاب گیارہ عدد خرید فرما کر شہنشاہ بغداد اور بارہ ماہ اور اس سے زائد عرصے والے مدنی کافنوں کے مسافروں کے اسالے سواب کے لیے تقسیم فرما دیں اور ان کتابوں کے رقم آپ کے شہداد ابو عسید الحاج عبید رضا سے وصول فرمائیں الحمدللہ عزوز العالمی مدنی مرکز فیضان مدنہ باب المدنہ کراچی میں مدنی مقالمے کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ کے دعوات اسلام اور نگران مرکدی مدنی سشورہ حضرت مولانا حضرت محمد عبدالباری نے بھی شرکت فرمائی ایک دران دلچسپ گفتگو کا سلسلہ ہوا آئی ایس کے منازے دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت مدنی مشورہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ ہی سونے سے قبل دو رقم نماز توبہ اور احتیاطی توبہ اور تعدید ایمان کر لینا چاہیے یاد رکھیے ماز اللہ عزوز جل جس کا کفر پر خاتمہ ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا اور عذاب پاتا رہے گا ایک طرف تو یہ گناہ گانے اور موسیقی ہمیں گناہ کی طرف لے گئے نتیہ یہ نکلے کہ آج گانا اور موسیقی میں کفر کی طرف لے کے جا رہے ہیں خود بھی اپنی آپ کو بچائیں گھر گھر اپنی اصلاح کی کوشش کریں گانوں کے پینتیس کفریہ اشعار یہ جیوی حیسائز کا رسالہ ہے پاکٹ سائج جس کو ہم کہتے ہیں کتنی بڑی تبلیغ دین آپ کر رہے ہو کفریہ سے حرام سے ناجائز کام سے روک رہے ہیں گانوں کے پینتیس کفریہ اشعار اس وقت اس دور میں سب سے بنیادی ضرورت ہرکاوٹے آئیں گی کبھی یہ بنا کرے گا پاگل ہو گیا پاگل تو تم لوگ ہو گئے ہو باولے بن کے پاگل بن کے شیطان کے پیچھے بھاگ رہے ہو میں تو پاگل بن گیا تھا مدنی چینل نے میرا پاگل پندور کر دیا یہ پکر پکر کر شراب خانے میں لے جاتا ہے میں پکر پکر کر اشتماع میں لے جاؤں گا یہ پکر پکر کر سینیما گھر میں لے جاتا ہے میں پکر پکر کر مدنسط مدینہ بالیگان میں لے جاؤں گا یہ پکر پکر کر گانے سننے لے جاتا میں پکر پکر میں فیضا لے سننے کے در سے بٹھاؤں گا یہ ہے رکنے شورا نے کوٹ اتاری یعنی کوٹری کے ایک اسلامی بھائی کے ساہجادے کے انتقال پر ان کی یاجگاہ پہ جاہ سے تازیت فرمائی اس دوران دعا وفاتو خادے کا سسلہ ہوا نیز رکنے شورا نے لواحقین کو سمرگی تلقین فرمائی موسیقی جس میں انہوں نے اسلامی بھائیوں کے دعوات اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں کو بیان کیا اور مدنی ماحول سے ووستہ ہونے کا ذہن دیا اللہ حکرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجی ہو اللہ حکرم بیان کے اختیار پر اسلامی بھائیوں نے مدنی سے انہوں کو اپنے تاثرات بھی لیے آئین کے تاثرات سنتے ہیں دعوت اسلامی کا خاص کر دعوت اسلامی کا بہت تعاون رہا ہے مختلف اوقات میں محفل ملاد منقض کر کے اور دوسرے محفل منقض کر کے ان کے ذہنوں کو جلا بکشی گئی ہے آج بھی اسی سلسلے کا یہ پروگرام تھا اور ملاد کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے حوالے سے آج جو پروگرام کیا گیا وہ بھی اسی حوالے سے کیا گیا مدنی چینل والے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا ہمارے ساتھ ہر ٹریننگ سیشن کے دوران انہوں نے اپنے بندے ڈپیوٹ کرے جنہوں نے ریلیجیس اور ٹریننگ دی لڑکوں کو اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ اسلام کے بارے میں وہ باتیں وہ ایشو جو نہیں معلوم تھے وہ بھی ان کو روشناس کرایا ان سے اور وقتن فوقتن انہوں نے سیمینار منقض کیے انہوں نے سیمپوزیا منقض کیا انہوں نے جو ہے وہ محفلے نات اور محفلے نات فانی کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ جتنے ٹریننگ ہیں وہ اسلام سے اس کی روشنی سے روشناس ہو سکیں تو میرا تو ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے میں خراج اقیدت پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں جو ہمارے ٹریننگ بھرتی ہوتے ہیں ان کو اسلام کی جو بیسک نالج ہے وہ انہی کے توصل سے ہم دے رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ریگولر انتظام ہے یا ٹیچر کا سٹاف موجود نہیں ہے تو ان بیٹوین جو ہے وہ یہی لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں ان کا بہت شکریہ ابھی سرکار جو سنت تے انہیں سنت تے دکھائے ہوں بدھائے ہوں ایساں جو آکتے علی ہمارے پاس زمین داری قبول کرنا دے انشاءاللہ دعوت اسلامی کان تمام مطمئنہ ہوں مدنی چینلوں کے نیاد شکر گزارہ ہوں جو ایساں ہیڑے پرفتن دور میں ایساں اڈھلی آیا ایساں کے سٹھی ترگیب بھی نہیں ایساں انہیں جو تمام شکر گزارہ ہوں ایساں بھی اجتماعی تے تھی ہوا انہیں ہندہ تے ایساں بھی اجتماعی قدرے الحمدللہ تمام بہترین ایساں واپس ہونی کریں انشاءاللہ دعوت اسلامی جو محول ساں وابستہ تھی ناسے بابل اسلام سے ان حیدر آباد نے سیاسی شخصیت کی ریاجگاہ پر مدنی حلقے کا سیسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلام نے سنت دوبارہ بیان فرمایا جس میں انہوں نے مختلف سنتیں اور عداب بیان فرمائے نیز مدنی حلقے کے اختتام پر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں میں سب سے پہلے اپنے ان بھائیوں کی خوش آمدیت کہتا ہوں اپنی گھر پہ اور جس نیک کام کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھے جو یہاں حلقہ ہوا ہے اس میں جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت علیہ آسکادری صاحب ہم اکثر اس چینل کے اوپر دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور جو اخبارات کے ذریعے اور جو عملی اس کے ذریعے ہمیں ان کی مذہب سے اسلام سے متعلق خدمات جو ہیں پورے پاکستان نہ صرف بلکہ دنیا میں نشطرہ کام ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے اور پورے دنیا میں اسلامی نظام ایسا رائج ہو کہ جو پوری دنیا کے اندر تمام مسلمان سر اٹھا کے چل سکیں میں اکثر یہاں پہ افرمدی ٹاؤن میں جو بڑا دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے وہاں جانے کا اکثر میں وہاں گیا ہوں اور وہاں جس طرح میں نے بچوں کو حفظ قرآن کرتے دیکھا ہے جس طرح میں نے بچوں کو منات رسول مقبول پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس پر ان کے اسلامی شاعر اور طریقے کے ذریعے ان کو جو طریقے سکھائے جاتے ہیں جو ان کو تربیت دی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں آج یہ چیزیں رائز ہو جائے اور یہی سلسلہ کا نافذ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر جو برائی ہیں آج رشوت کی صورت میں موجود ہیں جو اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسلام نے جن کو منا فرمایا ہے اور حضرت الیاس قادمی صاحب کا جو یہ جہاد ہے میں اس کو جہاد کہا ہوں گا کہ آج وہ جس طرح پورے دنیا میں اور اس ملک کے اندر لوگوں کو تربیت میں فرام نہ صرف کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اسلام کا صحیح معنی میں اس کا روح کیا ہے آج اگر ہمارے ملک میں یہ تمام اصل روح کی طور پر ہم اسلام کی طرف نافذ ہو جائیں تو ہماری ساری برائیں ختم ہو سکتی ہیں ادنی چینل کے ناظرین کے لئے یہ ارز کروں گا کہ وہ اس چینل کو میں بھی اکثر یہ چینل دیکھتا رہتا ہوں اور اس سے بہت کچھ سفادہ حاصل کیا ہے آپ بھی دیکھئے تاکہ آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر کو اپنے محلے کو اپنے شہر کو ایک اچھا اسلامی طرز زندگی گزارنے کا ان کو موقع فرام ہوگا اس سے وہ لکھ سیکھیں گے آپ بھی سیکھیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چینل جو ہے لوگوں کی تربیت کے لئے اسلامی تربیت کے لئے ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے منتظمین کو اس کا عجر دے الحمدللہ اززول الجانشین مجاہد ملت سربراہ آلہ الجامیت الاشرفیہ مبارک پور ہن عزیز ملت حضرت مولانا شاہ عبد الحفیق قبلہ دامت باراکات ملعال یعنی اسلامی کے بارے میں تاثرات بھی دیئے اور دعا بھی فرمائی دعوت اسلامی اسلامی دعوت دے کے اور نوجوانوں کو اٹھا کرتا کر کے ایک ذہن و فکر دے رہی ہے کہ ہم اور آپ سب کے سب اللہ کے ذکر کے لئے پیدا کیے سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کے لئے پیدا کیے گئے یہی اس کی دعوت ہے یہی اس کا مشن ہے تو آج پروردگارِ عالم کا فضل و کرم ہے کہ آپ کی تحریک میں نوجوانوں کے یہ اٹھا کر کے غلط چیزوں سے محفوظ کر دی کہ خوشی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی اس سے زیادہ کیا خوشی ہوگی کہ ہماری قوم کا ہر فرق اللہ اور رسول کے ذکر میں مصر یہ خوشی کی بات ہے کہ پروردگارِ عالم نے اس تحریک کے ذریعے سے نوجوانوں کو اٹھا کر دی جنہوں کا مادلہ تو اتنے سے ختمی سہی نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے نوجوانوں کو بتانا ہے کہ ہم یہ دنیا میں کیوں آئے ہیں یہ تحریک اسی کی تعلیم دیتی ہے تحریک اسی کی تعلیم کیلئے قیمی ہے اسی کی دعوت دوتی ہے تحریک کا مقصد ہی ہے اور دعوت ہی یہ ہونی چاہیے کہ آقا کے ہر نقش قدم کو ہر معمین ہر مسلمان اپنا ہے اور یہ جب ہی ہوگا جب خود اس پر عمل پیرا ہوگا آپ مبلغین ہیں آپ کو تو بڑی ذمہ داریاں نبھانی ہیں اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں نبھانے کے قوت اتا فرمائے اور سرفرازیاں اتا فرمائے اس کا صلح اتا فرمائے مولا اس دعوت تحریک دعوت اسلامی کو قولیت اتا فرمائے عالمی اس کو ترقی اتا فرمائے کامیابی سرفرازیاں اتا فرمائے اللہ تعالیٰ میں اس تحریک کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں میں الفت رسول مزفت محبت رسول صلی اللہ اتا فرمائے انشاءاللہ عزوز آج رات نو بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدنہ بابول مدنہ کراچے میں مبلغ دعوت اسلام ونگران مرکوی مدنی سسورہ حضرت مولانا حضیر محمد عمر تاری سلم محل باری معاشرے کے ناصور کے محبے پر سنن ربرا بیان فرمائے اور انشاءاللہ عزوز یہ سلسلہ مدنی چینل پر براہ رات دکھایا جائے گا انشاءاللہ عزوز آج رات گیارہ برے شیخ طریقہ تعمیر اہل سنت دامت براہ غات ملالے کا مدنی مزاقرہ مدنی چینل پر نشہ نکر دکھایا جائے گا مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی خبرہ ملادہ فرمائی انشاءاللہ عزوز مزید خبرت ساتھ پھر آزر ہوں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوز صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی اے دعوت اسلام تیری روح مشیح